اسلام علیکم میں ہوں حفظہ حیدر اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ایم فل اردو کا ٹاپک ہے اور اس میں ہم آج بات کر رہے ہیں پلاٹو کے بارے میں جن کو عرف عام میں سب افلاتون کہتے ہیں افلاتون ایک بہت بڑے فلاسفر ہیں اور جنان کے فلاسفر ہیں افلاتون ایک بہت ہی امیر گھر میں پیدا ہوئے اور وہ عمرہ کے اور شرفہ کے لڑکوں کو تعلیم سکھایا کر دیتے افلاتون کا جو نظریہ ہے سب سے زیادہ جس پہ وہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ختم ہونے کے بعد جب ہمارا جسم جو ہے مٹی میں مل جائے گا تو ہماری روح جو ہے وہ قائم رہے گی اور جزا اور سزا پر بھی وہ یقین رکھتا تھا اس نظریہ نے اتنی پاپولارٹی حاصل کی کہ کرسچنز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تھرو بائبل وہ افلاتون کی بات کو اکسپٹ کرتے ہیں اسی طرح جو یہود ہیں وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ یہ نظریہ انہی کا ہے بہرحال افلاتون جو ہیں انہوں نے اپنی ایک سکول بنایا انتھز میں اور وہ اس کا نام دیا اکیڈمی کے نام سے سٹارٹ ہوا اور یہ دنیا کی اور یورپ کی سب سے پہلی یونیورسٹی بنی اور نو صدیوں تک یہ قائم رہی ان کے نظریات ایک تو یہ زندگی کے بارے میں تھے اس کے علاوہ ان کا نظریہ بہت زیادہ کلیر تھا ریاست کے بارے میں ریاست کے لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے سیاست کیسی ہونی چاہیے اور کس طرح سے ہم ترقی کر سکتے ہیں حکومت کرنے کے جو طریقے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے جمہوریت کس طرح سے ہونی چاہیے افلاتون کا یہ خیال تھا ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں افلاتون نے یہ کہا کہ شائری اور شائر جو ہیں وہ نہیں بیدا ہونا چاہیے ان کا یہ خیال ہے کہ جو شائری ہے وہ جذبات کو بھڑکاتی ہے جبکہ انہی کے شاگرد جو ہیں اس کا بعد میں میں ٹاپک جو ہے وہ کلیر کروں گی مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے ہی نظریات کے اوپر قائم رہیں لوگوں کے نظریات کے اوپر قائم نہ رہیں جب کوئی نظریات چل رہا ہوتا ہے یا کسی کی بیس پر ہم چل رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جب ہم حکومت کر رہے ہوتے ہیں جب ہم سیاست کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سے پہلا جو ہے اس نے کس طرح سے حکومت کی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارا اپنا آئیڈیا کیا ہے جو افلاتون تھے ان کے استاذ سکرات بہت بڑے عالم تھے آپ سب سکرات کے بارے میں جانتے ہوں گے جنہوں نے زہر کا پیالہ پیئے مگر جو سکرات ہیں وہ اتنے زیادہ پاپولر نہ ہو سکے اور افلاتون بہت زیادہ پاپولر ہو گئے وجہ کیا تھی کہ افلاتون نے بہت زیادہ لکھا اور لکھتے ہی چلے گئے اور وہ غور و فکر بہت زیادہ کرتے تھے افلاتون نے ہمیشہ ہر انسان سے یہ کہا کہ آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے ہر چیز خوب دیکھ بھال کرنے چاہیے کسی کی اوپر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کی تقلید کر رہے ہیں تو ضرور سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو افلاتون جو ہیں وہ قبلز مسیح میں پیدا ہوئے ان کی جو تاریخ پدائش ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تین سو سنتالیس سے چار سو ستائیس قبلز مسیح میں پیدا ہوئے اب وہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ افلاتون تو بہت امیر شخص تھے وہ بہت اونچے گھرانے میں پیدا ہوئے ان کو کسی قسم کی فیلم کی ضرورت نہیں تھی یہ سب خداداد تھا ان کے پاس وہ دنیا کے وہ فلسفر بنے کہ بڑی بڑی جو کمیونٹیز ہیں اور جو قومیں ہیں انہی کے بیس جو ہے انہی کی فلسفی جو ہے اسی کو ہی آج تک فالو کر دیائی ہے تو آج ہمارا صرف افلاتون کے بارے میں پڑھنا تھا ان کے زیادہ گہرائی میں ہم نہیں جائیں گے جن چار چیزوں کے بارے میں وہ بار بار بات کرتے ہیں وہ ایک الگ سے ٹاپک ہوگا مگر ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں وہ زندگی پر اور زندگی کے بعد کے حالات پر بہت زیادہ فاکس کرتے ہیں تعلیم پر بہت زیادہ فاکس کرتے ہیں سیاست پر بہت زیادہ فاکس کرتے ہیں اور وہ فنونی لطیفہ کے بارے میں تھوڑا سا قصر نفسی سے کام لیتے ہیں یہ انہیں یوں لگتا ہے کہ شائری نہیں ہونی چاہیے اور شائری ہونی چاہیے یہ انہی کے شگرد جو ہیں انہوں نے ہی کہا کہ شائری ہونی چاہیے کس طرح سے ہونی چاہیے یہ ہم اگلے چپٹر میں انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ حافظ